السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قارین و سامین مزید ایک ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی عنوان ہے نماز عید کی ترتیب اور طریقہ سب سے پہلے نیت کرنا ہے کہ عید الفطر یا عید الازہا کی دو رکعت واجب نماز چھ زائد تکبیروں کے ساتھ پڑتا ہوں میں واسطے اللہ تعالیٰ کے مو میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے اور پھر باندھ لے اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں پڑھے سبحانک اللہم و بحمدکا و تبار و قسمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیر اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں کہے اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے اس کے بعد پھر دوبارہ کہے اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے اس کے بعد امام اور مقتدی پھر دوبارہ اللہ اکبر کہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے اس کے بعد امام باواز بلند سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھیں گے مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں گے اس کے بعد معمول کے مطابق رکو اور دو سجدے کریں گے یوں پہلی رکعت مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہون جائیں گے دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب با آواز بلند صورت فاتحہ اور کوئی ایک صورت پڑھیں گے مقتدی خاموشی سے سنتے رہیں گے جب صورتوں سے فارغ ہو جائے تو امام اور مقتدی دونوں کہیں گے اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے پھر دوبارہ دونوں کہیں گے اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے پھر دوبارہ دونوں کہیں گے اللہ اکبر اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے اس کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور بغیر ہاتھوں کو اٹھائے رکو میں چلے جائیں گے رکو کے تذبیحات اور اس کے بعد دونوں سجدے کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں گے تشہد میں بیٹھنے کے بعد اتحیات دروشریف دعائے معصورہ وغیرہ پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دے اس کے بعد اپنی جگہ اتمنان سے بیٹھے رہے امام صاحب دو خدبے دیں گے اور دونوں خدبوں کا سننا واجب ہے اس لئے اتمنان سے اپنی جگہ بیٹھ کر خدبوں کو سنے خدبہ سننے سے جب فارغ ہو جائے اب آپ کے نماز مکمل ہو گئی ہے جزاکاللہ خیلی